بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز سامنے آیا ہے اور نواز شریف جو کہ ایک ایسی پرواز کر رہے تھے جس میں انہیں کوئی دقت کوئی پریشانی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس سب کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ماسٹر سٹروک نے ان کے ایک ایسے موو نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے اس سب کے اندر عاصف علی زرداری کی خاموشی بھی معنی خیز ہے عاصف علی زرداری کی خاموشی بھی ایک پوری داستان بیان کر رہی ہے اور اس سب میں ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو نیا موف سامنے آیا ہے جو نیا پتہ پھینکا گیا ہے اور جو آئندہ ہفتے یعنی کہ کل سے جو ایک آغاز ہونے جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بڑا سمبولک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے میں نے کچھ اور ڈیٹیلز بھی رکھنی ہے کچھ ایکسکلوزف خبریں ہیں کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں بزدل دشمن جو ہے پاکستان کا اس نے الو سی کی اوپر خلاف ورزی کی سیٹس فائر کی اور پھر جب ہماری سائیڈ سے بہادر جوانوں نے جواب دیا تو پھر دشمن کی دوڑے لگ گئیں اس سب کے اندر بھارت کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے پاکستان نے اور ایک بہت بڑا منصوبہ بھارت کا کیونکہ دیکھیں میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے پک رہا ہے تو بھارت کا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ بھی بے نقاب ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور کومنٹ جو ہے وہ کرنا مت بھولیے گا کافی زیادہ خبریں ہیں کافی زیادہ ریبلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو سرویز ہیں وہ ایک جانب تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں سرویز کے اندر وہ تو آپ کے سامنے ہیں اب نگران حکومت جو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستانیوں کی رائے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کی تین چوتھائی عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکی گیلپ نے مہنگائی اور آشوبے چشم کی بیماری کے حوالے سے لی گئی عوام کی رائے کا نیا سرویز جاری کیا ہے اور اس سب کے اندر سولہ فیصد عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی جبکہ تین چوتھائی افراد جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نگران حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں بالکل بھی ناکام جو ہے وہ رہی ہے کامیاب نہیں ہو سکی اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ایک جانب تو نگران حکومت اس ملک کے اوپر نگرانی کر رہی ہے معاملات کی لیکن نگران کے حوالے سے اب بہت سی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سب کے اوپر خاموشی بھی توڑ رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی جس طرح سے سہولتکاری ہو رہی ہے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اب دو ڈیویلپمنٹس تو ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اس وقت نظام جو ہے وہ بھی شاید کچھ داغ جو ہے وہ دھونے کی کوشش کرے گا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آئی جی اسلامباد اور جو ڈیپٹے کمیشنر ہیں اسلامباد کے انہیں فارق کر دیا اس کے ساتھی ساتھ وزیراعظم جو ہے نگران انہیں نوٹس جاری کیا کہ آہد جیما آپ کی کابینہ میں کیا کر رہا ہے فواد حسن فواد آپ کی کابینہ میں کیا کر رہا ہے توقیر شاہ آپ کے پرنسپل سیکٹری کس طرح سے ہے جو کہ مکمل طور پر نون لیک کے یہ تین خاص لوگ ہیں کارے خاص ان کے سر انجام دیتے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بہت بڑا سوال تھا اور الیکشن کمیشن پر حیرت بھی ہوئی ورنہ الیکشن کمیشن ایسی چیزیں خود سے کیوں کرے گا اب ایک مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پرسیپشن جو ہے وہ بھی نظام سسٹم جو ہے وہ دھونے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک ڈیویلپنٹ تو یہ ہے کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر توقیر حسین شاہ جو ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور اس استیفہ کی منظوری وزیراعظم نے دے دی ہے ڈاکٹر توقیر حسین شاہ نے وائلڈ بینک میں بطور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تقرری کے باعث استیفہ دیا ہے وہ یکم نومبر کو اپنے عہدے کا چارج لیں گے اور ادھر وزیراعظم کے نئے پرنسپل سیکٹری کے لیے بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر لابنگ شروع ہو چکی ہے اس عہدے کے لیے جن بیوروکریٹس کے نام زیر غور ہیں ان میں سیکٹری خزانہ امداد اللہ بحسال سیکٹری اقتصادی امور ڈاکٹر قازم نیاز اور سیکٹری ہاؤسنگ ان ورکس ڈاکٹر شہزاد خان بنگش کا نام شامل ہے اسٹیبلشمنٹ ڈوی ایم تین ناموں کی سمری وزیراعظم آفیس کو ارسال کرے گا جبکہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے پرنسپل سیکٹری کی تایناتی عمل میں لائی جائے گی پاکستان ایڈمنیسٹریٹیف سرویسز پاسٹ ہوئے ہیں اس کے گریڈ ٹوئنٹی ٹو کے ریٹائر افسر ڈاکٹر توقیر شاہ گزشتہ برس پچیس دسمبر کو ریٹائر ہو گئے تھے اور انہیں ایک سال کا کانٹریکٹ دیا گیا تھا اور انہیں مزید اس عہدے کے اوپر لگا دیا گیا تھا لیکن اب توقیر شاہ جو ہے انہیں استیفہ دے کے گھر جانا پڑا ہے آلدھو آگے بھی ان کے لیے اچھے ہی معاملات ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں ورلڈ بینک کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کے طور پر انہیں تقرر ان کا کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے لیکن یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے وہیں دوسری جانب کا لیک اور اپنے اٹھوئی سابق پتیر آدم نواز شریف کے خلاف اگلیہ مخالف تخریر پر پانچ سال پرانی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے توہین عدالت کی درخواست شہری نے دائر کی تھی جس میں نواز شریف کے خلاف دوہزر اٹھارہ کے بیانات پر توہین عدالت کی کاروائی کی استدا کی گئی تھی اور اس پر پندرہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نومبر کو سماعت کی جائے گی اسلام آدھائی کونٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق دوہزر اٹھارہ سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے اب امکانات تو کم ہے کہ اس پر کچھ کیا جائیں لیکن یہ سماعت بہت کچھ واضح کر دے گی کہ کہیں نظام جو ہے وہ ایک پرسپشن جو بن رہی تھی کہ نواز شریف کی سہولت کاریاں ہو رہی ہیں نواز شریف کے آگے پورے کا پورا نظام جو ہے وہ لیٹ رہا ہے وہ شاید پرسپشن اور وہ جو ایک داغ ہے وہ دھونے کی بھی کوشش کی جائے وہین دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی بڑا میچ پڑھنے والا ایک جانب تو جو سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اس کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر ایک کے تحت نگان وزیر آزم اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت اپیل میں جائے گی وہین دوسری جانب سپریم کورٹ میں ناہ ترامین فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے جو درخواست دائر کی تھی انٹرا کورٹ اپیل وہ سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہے اور جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ اس اپیل پر سماعت کرے گا جسٹس سمین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس حسن ازر رزوی جو ہیں وہ اس لارجر بینچ میں شامل ہوں گے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل پر مقدمے کے وقلہ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ہم خیال بینچ بنا ہے یہ اور شدید قسم کا ہم خیال بینچ اگر ہم ان لوگوں کی بات مانیں جو قاضی صاحب کے پرو جنرلسٹ سمجھے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جسٹس قاضی فائزیسہ کے ہم خیال ہیں میں نہیں یہ کہہ رہا تو یہ ایک بنائے بینچ اور اس میں نیاب ترامین جو ہیں انہیں کلدم قرار دیا تھا جسٹس عمرتہ بدیال نے اپنے آخری دن بطور چیف جسٹس تو اس دن ان کا یہ جو بڑا کھڑاک سامنے آیا تھا اس کھڑاک کے پیش نظر بسیکلی یہ ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اب ذرا ناظرین اکرام بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور اس وقت عمران خان صاحب کا جو ایک بڑا اہم موو ہے اور بڑا کلکولیٹڈ موو ہے دیکھیں اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کی جو سہولت کاری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی تو دکھی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے جے یو آئی کو بھی تشویش ہے جے یو آئی بھی لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر چکی ہے مولانا فضل رحمان جیسے ایک شخصیت جو ہے وہ بھی جب لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر لیں تو سمجھ جائیں کہ ملک میں کس حد تک معاملات آگے بڑھ رہے ہیں مولانا صاحب خیر یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اتنی مضبوط حکومت نہ بنائے تاکہ نون لیگ جو ہے وہ مولانا صاحب کے مرہونے منت رہے اور مولانا صاحب کی قدر و قیمت جو ہے وہ نون لیگ کی ہے جو بھی اگلی حکومت آئے اس کی نظر میں برقرار رہا ہے اور زرداری صاحب جو ہے ان کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہوا وہ پورا وفاق چاہ رہے تھے پنجاب میں قدم جمانا چاہ رہے تھے آئی پی پی بنی پھر باپ پارٹی والوں کو واپس نون لیگ میں بھیج دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سندھ ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے تو زرداری بھی اس وقت خاموش ہے اس میں ایک بہت بڑا اتحاد بھی بن سکتا ہے لیکن اس اتحاد کے اندر سے ہو سکتا ہے کہ جو پہلے وہ اتحاد پی ٹی آئی کے خلاف تھا اب ہو سکتا ہے کہ وہ اتحاد جو ہے وہ نون لیگ اور نون لیگ کے لیے جو لاد پیار ہے نظام کا سٹیٹ کا یا پھر سسٹم کا اس لاد پیار کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اب اس سب کے اندر ایک بہت بڑا بڑا بریک تھو ہوا دوزار اٹھارہ کے بعد پہلی ملاقات تھی جو آئی کے ساتھ ملاقات کی پاکستان طریقہ انصاف کے وفد نے آلدو یہ ماں پر تازیت کرنے گئے تھے اور اس کے اندر سیاسی باتیں ہوئیں بلا شبہ ہوئیں پھر انہوں نے ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی آلدو اسد کیسر صاحب نے اب یہ بات کہا ہے کہ جو آئی نے ہماری ملاقات کی تصاویر اور ویڈیوز جو جاری کی ہیں یہ انتہائی غیر مناسب ہے انہوں نے کہا کہ کسی کے گھر تازیت کے لے جانا پختون کلچر کی روایت ہے مولانا فضل الرحمن کے گھر ان کی خوشدامن اور باجور سانہی کی تازیت کے لے گئے تھے ہماری ملاقات کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کرنا انتہائی نہ مناسب بات ہے ہمارے سیاسی حریف ہے اور ان کے ساتھ الیکشن میں ہم بھرپور مقابلہ کریں گے لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک آئیس بریکر ضرور ہے انہوں نے یہ بات واضح کہے کہ مل کے کوئی الیکشن الیکشن کا اتحاد ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز بڑی واضح بھی ہے پاکستان طریق انصاف ایسا کیوں کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم کی پی کی سب سے بڑی جماعت ہیں اپنی پارٹی کے جنڈے منشور اور نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف سے متعلق اصد قیسر نے کہا کہ نواز شریف ڈیل کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ان کو لائے گیا اور کیسز ختم کیے گئے اسے واضح ہے کہ ان کو وزیراعظم بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس طرح الیکشن ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلی والا الیکشن ہوگا اور اس سب کے اندر اب کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ایک جانب تو ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عاصف زرداری کی چپ کا اس وقت جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ ایک بڑے توفان کا پیش خیمہ ہے عاصف علی زرداری کیا چپ بیٹنے والے سیاستدان ہے اس کا جواب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے ان کی چپ جو ہوتی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی پولٹیکل چال ہوتی ہے اور میں نے یہ بات کچھ دن پہلی کر دی تھی کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی ضرورت پڑھنے جاری ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایمکیم پاکستان تک یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ نگران کا بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے لگتا ہے نگران حکومت کے بھی کچھ نگران ہے اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے یہ طاقتوروں کی طرف ہے کس کی طرف ہے یہ ایمکیم بہتر بتا سکتی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کو متحد رکھنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کو بچانا مشکل ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم جلسے کر رہے ہیں ہم تاریخ رکم کریں گے لیکن نگران حکومت کے والے سے انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ نگران حکومت کے بھی کچھ نگران ہیں جو اس نگران حکومت کی باغ نور چلا رہے ہیں ایمکیم جیسی جماعت جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کن اشاروں کے اوپر چلتی ہے اب اس سب کے اندر ایسی سٹیٹمنٹ کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پتہ پھینکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ ہفتے سے سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی ایک زیلی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا جس میں آئندہ ہفتے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کا شیڈیول کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پر اعلامے کے مطابق اجلاس میں سیاسی جماعتوں سے روابط ملکی سیاسی صورتحال سیاسی حکمت عملی کے مختلف پہلووں پر تبادلہ خیال کیا گیا درانہ اجلاس پیپلز پارٹی قائدین کے لیول پلائنگ فیلڈ اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے انتخابی عمل میں شمولیت کے بیانات کا جائزہ لیا گیا جو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل میں آنا چاہیے اور لیول پلائنگ فیلڈ کے جو بیانات ہے انہیں انیلائز کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کا یہ بیان کہ پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر انتخابات تسلیم نہیں کریں گے یہ درست سوچ کا کاس ہے اور یہ ایک بڑا خوشائند بیان ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی شمولیت کے بغیر انتخابات ہوئے تو وہ تسلیم نہیں ہوں گے درانہ اجلاس مزید کہا گیا کہ آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع فراہم کیے جائیں گے پی ٹی آئی رانواؤ نے کہا کہ لندن معاہدے کے تحت کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کے منفی اثرات ہوں گے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ انتخابات کے آزادانہ منصفانہ اور غیر تاخیر انعقاد کے لیے ہر مصبت کردار کا خیر مقدم کریں گے چاہے وہ کردار کوئی بھی ادا کرے اب ایک جانب یہ پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں اور یہ ایک بڑی اہم ترین اپنیٹ ہے عمران خان صاحب کا ماسٹر سٹوک ہے یہ نواز شریف کی واپسی کے سفر کو بریکیں لگا سکتا ہے سارے پولٹیکل پلئیرز کو انگیج کرنا اور اصل میں نواز شریف کی سہولت کاری کی بہت زیادہ جا رہی ہے نا اس لیے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بہت سادہ تشویش ہے اب وہی دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت بہت سی اہم ترین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور بھارت نے اگلے دن لو سی کے اوپر جو جاریت کرنے کی کوشش کی اور پھر ہم نے بھارت کو مو توڑ جواب دیا اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں اور بھارت نے قطر اور کینیڈا میں مداخلت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے مقموضہ کشمیر میں فالس فلائگ آپریشن شروع کر دیئے ہیں آپ کو پتائے کہ قطر کے اندر بھارت کے نیوی کے جو افسرانے انہیں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر سزائے موت اور کینیڈا میں جو مداخلت اور جو سکھوں کا مولا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلائگ آپریشن شروع کر دیئے ہیں تاہم بھارت کا ڈراما بری طرح سے فلاپ کر دیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق جالی مقابلوں کی ماہر بھارتی فوج کا وادیہ نیلم میں پانچ دہشتگردوں کو پکڑنے کا ڈراما بے نقاب ہو گیا ہے وادیہ نیلم کی گریس ویلی کے پانچ نوجوان دو دن پہلے جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے اہلے خانہ نے جوانوں کی گمشدگی کی ایف آئی آر مقامی پولیس کے پاس درج کرائی تھی تاہم دو دن بعد اچانک رو سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور میڈیا نے جھوٹ اور من گھڑک پروپیگنڈا شروع کر دیا کچھ دیر بعد بھارتی میڈیا اور رو سے جڑی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پانچ نام نہاد دہشتگردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ شروع کر دیا اور انہیں پاکستان کے کھاتے ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ خدچہ ہے کہ بھارتی قابض افواج نے غلطی سے لسی کروس کرنے والے پانچ جوانوں کو مار دیا ہے گمشدہ افراد میں محمد فیض اور شیر افضل صدیق غلام رسول اور اس طرح سرفراز ہے اور سیکیوٹی ماہرین کے مطابق قطر انڈیا اور برطانیہ میں حضیمت اٹھانے کے بعد بھارت دنیا کو مو دکھانے کے قابل تو راہ نہیں ہے مودی سرکار بین الاقوامی جنگ ہنسائی کو چھپانے کے لئے پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں کے اوپر اتر آئی ہے اور اب ان نوجوانوں کو یہ دہشتگرد بنا کر انہیں مارنے کا دعویٰ کریں یا جو بھی دعویٰ کریں یہ توجہ نہیں اٹھا سکتا اور یہ ایک بہت بڑا ان کا فالس فلانگ کا منصوبہ ہے جو کہ الحمدللہ ناکام بنا دیا گیا ہے دشمن داری بات ہے مزدل سے ہمارا پالا پڑا ہے لیکن انشاءاللہ ان کے تمام منصوبے پہلے بھی ناکام ہوئے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ناکام ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگمان پاکستان